حصہ میں یہ ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں وہ ایک حصہ ہے چھوٹے جانور جو ہیں وہ ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ ہی فرمایا ہے بہت ساری احادیث میں اس کے شبایت ملتے ہیں یعنی بیل اور گیل میں تو سات حصہ آجاتے ہیں اس میں ایک احسا اشیاط و لواحد ان حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بکری ہے اوان ہے وہ ایک کے لیے ایک ہی ہوگی اور گیل اور بیل جو ہے وہ سات حصے سات حصے اس میں آسکتے ہیں اس میں یہ ضمنان ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرمانے کہ جو گیل میں اور بیل میں سات حصے ہیں اس میں اگر کسی کا حقیقہ رہ چکا ہے تو وہ حقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتا ہے وہ حقیقے کا حصہ بچوں کا بھی ڈال سکتا ہے اگر اس کو یاد ہے کہ میرا بھی حقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس نیت سے اس حصے کو حقیقے کے حصے کو اس میں بھی شامل کر سکتا ہے اور اس میں جو خوش شدگان ہیں دادا ہے دادی ہے ان کے حصے بھی اس میں اگر ان کے نیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے ایک گھر والوں نے ایک گھر لے لی ہے اب اس گھر میں کیا ہے تین صحب نصاب ہیں جو چھوٹے نابالک بچے ہیں ان کے حصے بھی تقسیم کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو بھی شامل کرنے حصہ بچ رہا ہے نہیں بچ رہا تو ایک مروعتا محبت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی کیا جا سکتا ہے صحابہ کے نام پہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک صحب ہے مجھے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیا کرتا تھا اللہ نے مجھے فرابانی دی اب میں صحابہ کے نام پہ بھی کرتا ہوں اللہ نے مجھے اور فرابانی دی اب یہ ہے کہ میں ایک ایک نبی کے نام پہ بھی کرتا ہوں بہت سے جو مشہور انبیاں ہیں ان کے ایک ایک کے نام پہ ایک ایک علیدہ قربانی میں کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے اب یہ ہے کہ ان دنوں میں جیسے یہ ہے کہ اسی مسئلے کے اوپر تھوڑا سا اطراض ہو سکتا ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کی دوسرے انبیاء جو ہیں ان کے نام پر قربانی کی ان کے نام پر قربانی یا واجبی قربانی یا ایک گھر میں پانچ قربانیاں ایک گھر میں جی سات قربانیاں ایک بکرہ ہی کافی ہے باقی پانچ کا کیا کرنے باقی پانچ کی کسی کی شادی کروا دیں باقی پانچ جو ہے کسی مسکد اور مدرسے کو دے دیں باقی پانچ جو ہے کسی فلائی ادارے کو دے دیں باقی کام جو ہے پانچ جو ہے وہ کسی ہسپتال کو دے دیں یا یہ ہے کہ آج کل ڈین بن رہا ہے اس کو دے دیں کہ اس طرح ہمارا کچھ نہ کچھ چلا جائے گا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے خون بہانہ ہی واجب ہے اس کے لیے خون بہانہ ہی واجب ہے یہ والی عبادت خون بہانے سے ہی پوری ہوگی اس کا متبادل کوئی اور نہیں ہوگا ہاں اسلام نے دوسرا متبادل اس کا دیا ہے کہ جہاں آپ یہاں قرمانی دے رہے ہیں اپنے دوسرے مال میں سے دوسرے فلائی اداروں کو دیں مسجد اور مدرسے کو بھی دیں اب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا اتمنان ہے وہاں پر آپ دیں